السلام علیکم گائے اس کیا حالیں اچھا آج ہم ولوگ بنا رہے ہیں چرائے جھنگیر پہلے ہم پشلی ویڈیو میں ہم نے ولوگ بنایا تھا چرائے جھنگیر فرام فائف سٹار ٹو لندی کوٹل آج ہم ولوگ بنا رہے ہیں فرام فائف سٹار ٹو پانر کالیج شپانر کالیج کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ پورا روڈ جو ہے پوری جو یہ لائن ہے گٹر لائن ہے یہ ریکنسٹرکٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے نصیب ہیں وہ کھل پڑے ہیں اور ہمارے ایری میں اس بار کام ہو رہا ہے اور ما شاء اللہ تقریباً ہر جگہ کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ اس بار ایکٹیو ہے آئی ڈونٹ نو آئے بٹ اچھی بات ہے جو بھی ہو رہا ہے ہمارے لیے کوئی بھی کر رہا ہے ہم صرف اس کو اپریشیٹ کریں گے ریگارڈلیس آف دی ڈیفرنسز اچھا یہ انہوں نے پورا روڈ کھوڑا ہویا ابھی کیونکہ یہ لوگ میرے خیال سے لائن پر کام کر رہے ہیں اور لائن پر جب کام ہو جائے گا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ روڈ بنائیں گے آئی گیس یہ جو پچھلی والی روڈ بنائی ہیں انہوں نے شارعہ ہمائیوں کی جو بلوک ایچ اور بلوک ایل کے درمیان جو گزرتی ہیں وہ روڈ بہت اچھی بنائی ہے کیونکہ بس مسئلہ اس میں گریل بیل کا ہے ورنہ سلوپ بھی بہت اچھا دیا ہوئے تو وہ روڈ بہت اچھی ہے اگر یہ روڈ بھی اسی طرح سے سلوپ دے کے پراپرلی کام ہو جاتا ہے تو آئی گیس کہ بہت ہی کول سین ہو جائے گا ہمارے لیے ٹھیک ہے بہت اچھا رہے گا بارحل یہاں پہ بھی گرین بیلڈ کی زورت ہے جو کہ مجھے شدت سے نظر آ رہی ہے یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کچھرہ پھیک رہے ہیں لوگ اب ایڈون نو ایک ایم سی کے لوگ ہیں جو کچھرہ اٹھاتے ہیں پتہ نہیں کون ہے پلیس پلیس اس چیزوں کا خیال کریں سنگاپور میں اور دوسری ساری جگہ پہ جو ڈیولپٹ کنٹریز ہیں وہاں پہ بہت اچھی ڈسپوزل سائٹس ہوتی ہیں تو ہمیں بھی چاہیے گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ کچھی ڈسپوزل سائٹس بنا دے چہاں پہ سارا کچھرہ ڈم کریں نہ کہ نالوں میں ندی کے آگے نالوں کے آگے کچھرہ رکھیں اور شہر میں سجا کے کچھرہ رکھیں ہمارا کچھرہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ آپ سجا سجا کے رکھ سکو ٹھیک ہے ہم ہاتھ ہی ہاتھ یہ چورنگی آئی ہے اس کا بھی معاینہ لے لیتا ہے حالانکہ مجھے یہاں سے گوٹن کرنا تھا لیکن آپ لوگ کے لئے صرف آپ لوگ کے لئے میں چورنگی کا بھی معاینہ لے لیتا ہوں اچھا یہ چورنگی کے حالت جو ہے اتنی خاص نہیں ہے لیکن اتنی بری بھی نہیں ہے خاص طور پر وہ جو اسلام علیکم یہ واپس سے میں نے جو ہے ویڈیو میری پوری کریش ہو گئی تھی آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ گھڑھا ایسا آیا کہ اس نے نہ پوری ویڈیو کا کام اتار دیا اور اس نے جو ہے بہت برا کھڑھا آیا تھا جس نے جو ہے نا میرا موبائل پورا گر گیا تھا اور اس کی حالت بہت بری ہو گئی تھی ٹھیک ہے آہ فورچنیٹلی میرے موبائل کو کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن وہ بہت بری طرح گرا تھا کیونکہ گھڑھے اتنے تھے یہ چورنگی کی ابھی میں دیکھو آپ کو تعریف ہی کر رہا تھا کہ چورنگی کی حالت اتنی بری نہیں ہے جتنی ایسگر لیشہ کیا اور ٹھک کر کے میرا موبائل گر گیا اور میرے موبائل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا کہ نہیں آرہ آپ غلط بات کرو حالانکہ وہ چورنگی کا تو برا حال ہو گیا لیکن یہ چورنگی تھوڑی بہتر ہے اس کے مطابق حالانکہ میرا موبائل گر آ رہا ہے لیکن پھر بھی میں اس کی سائٹ گنی لے رہا اتنی اس کی اپوز نہیں کر رہا اس میں تھوڑا سا ریپیرنگ کا کام ہو جائے گا تو یہ فرس کلاس ہو جائے گی یہاں پہ دیکھ تو آپ یہ دیکھ تو یہ جو گندگی چل رہی ہے یہ گائیں گندی گائیں جو ہے یہ کیا کہتے ہیں کچھرا خاری ہے گائیں کے لئے صحیح نہیں ہیں ہمارے لئے صحیح نہیں ہیں ہم پتا نہیں ہمارے گھر میں اسی گائیں کا دودھ آ رہا ہو کیا پتا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم لوگ دیکھتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ انڈریکلی کیا پتا ہمیں ہی آ کے افیکٹ کر رہی ہو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ پورا انہوں نے ڈمپنگ سائٹ بنایا ہے نالے کے اندر ڈمپنگ سائٹ یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کم سی اگر اس چیز پہ تھوڑا سا آپ لوگ کم سی کے داروں کو تھوڑا سا بولو بھائی کہ یہ ساری چیزیں ڈمپنگ سائٹ الگ کر لو اور نالے الگ کر لو کیونکہ کسی شہر میں ایسا نہیں ہوتا کہ ڈمپنگ سائٹ کے آگے کچھرا رکھیں آپ لوگ کے نیچے جو بھی لوگ ہیں فرنٹ ٹائنڈ کے لوگ ہیں ان کو بولو کہ بھائی آپ لوگ تھوڑی سی محنت کر کے کہیں اور دھور جا کے کچھرا پھک لو یا کہیں اور ڈسپوس کی کوئی ایسی سائٹ کر لو جو لوگوں کو نظر نہ ہے اب یہ کہا ہے کہ بلکل ہی مین شہرہ ہیں یہ شہرہ ہیں ہمائیوں اتنی مشہور شہرہ ہیں نورت نازمباد کے اور یہاں پہ ہی ڈمپنگ کر کے سب کو دکھایا رہا ہے کہ بھائی ہم لوگ کیسے ہیں تو یار یہ ساری چیزوں کو تھوڑا سا دیکھ لو ہمارا شہر ہے ٹھیک ہے ہم بہت پیار کرتے ہیں اس سے اسی وجہ سے اس کے جو اچھے پوائنٹس ہیں اس کو بھی ہائلائٹ کرتے ہیں اور جو برے پوائنٹس ہیں اس کو بھی ہائلائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں جانے کہ ہمارے شہر میں تو بہت سارا روم ہے روم نہیں ہے پورا پورا آپ سمجھ لو گو ڈاؤن ہے اتنی امپرویمنٹ کرنے کی طورت ہے یہ دیکھو یہ پیچ بہت خراب ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ میں پیار سے بھی اگر میں یہاں سے لے جاؤں گا تو میرا کیمرہ نہیں اترے گا بہت چانسز ہے کہ میرا فون جو ہے یہاں پہ آکے میرا ساتھ چھوڑ دیں کیونکہ گڑے بہت ہیں میں آپ لوگ کے لئے بہت تمیز سے چلا رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ روڈ کور کرنا ہے اور میرا بالکل موڈ نہیں ہے کہ میں واپس یہ کور کروں یہ ریجن کیونکہ یہ یہاں پہ اس کے بہت کٹے ہیں لیکن اگر یہ لوگ نالوں کا کام کر دیتے ہیں اس کے بعد روڈ بنا لیتے ہیں تو بہت اچھا کام ہو جائے یہ چیز اچھی ہے کہ یہ لوگ پہلے نالے بنا رہے ہیں اور پھر روڈ بنا رہے ہیں کیونکہ نورنولی کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ پہلے روڈ بنا لیتے ہیں پھر اکتم سے یاد آتا ہے کسی کو کہ آرے یاد میں نے فلاں کا نالا مسئلہ ہے یہ دیکھو یہ دیکھو پانی دیکھو یہ پانی یہ پانی کی وجہ سے نالا بن رہا ہے ٹھیک ہے یہ صحیح ہے اگر نالا نہیں ہوگا صحیح اور آپ روڈ بنا دو کے تو روڈ بنانا بیکار ہے آپ کا روڈ بہے جائے گا اب مجھے لگ رہا ہے جو بھی اس پروجیکس میں کام کر رہا ہے تو تھوڑا سا سمجھدار انسان ہے جو ابھی تک ہمیں ملے ہیں ان سے تھوڑا بہتر ہے ٹھیک ہے اچھا روڈ تو ختم ہو گیا ہے وہ آلا ٹھیک ہے کیونکہ وہ روڈ کا مسئلہ یہ کہ وہاں پہ اتنے کٹے ہیں کہ وہاں پہ کیمرہ میرا ٹک ہی نہیں پا رہا کیمرہ میرا چیز ہی نہیں پا رہا ٹھیک ہے یہ روڈ بہت اچھا ہے یہ ابھی پیو کیا ہے ورنہ اس کی بھی تقریبا یہی حالت تھی تو یار جو بھی ہے دیکھ لو یہ جو حالت ہے شعرہ ہمائیوں کی دوسری والی سائٹ کی اس کو بھی آپ لوگ فکس کر دو اور اچھے سے فکس کرنا اور اگر ابھی آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیں اس میں بہت محنت لگتی ہے خاص طور پر فیول ہر چیز آپ کو پتا ہے کہ کہاں جا رہی ہیں سب چیزوں کی پرائسز تو جو بھی ہے ابھی تو میرا یہ سیل فنڈٹ ہے یہ چینل تو پلیس آپ جو ہیں مجھے سپورٹ کر دیں میرے چینل کو مجھے سبسکرائب کر دیں یہ سبسکرائب کریں گے یہی بہت بڑا سپورٹ ہوگا میرے لئے یقین مانے آجا یہ مجھے لگ رہا ہے کسی نے تیل گرایا ہے او اللہ عالم کسی نے کیا کیا ہے کاری کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے تینکیو سو مچ مجھے لگ رہا ہے ویڈیو بہت لمبی ہو گئی اور آپ لوگ لمبی دیکھتے نہیں میری ویڈیو اس لئے اللہ حافظ